تقریباً آج سے ساڑھے چار ہزار سال پہلے اندازن یا پانچ ہزار سال پانچ ہزار سے زیادہ نہیں ہے ساڑھے چار سے کم نہیں ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کر کے اس جگہ کو اپنا مسکن بنایا ہے ابراہیم علیہ السلام نمروت کا علاقہ عراق تھا اور وہاں سے انہوں نے ہجرت کی اور لوت علیہ السلام ان کے ساتھ آئے ان کی جو بیوی تھی حضرت سارا جو خاندان سے تھی وہ بھی ان کے ساتھ آئیں یہ آکے آباد ہوئے یہ جو کنان کہتے ہیں وہ جو جگہ یہاں آکے یعنی جہاں پہ اب بیت المقدس ہے اس جگہ پہ آکے انہوں نے ڈیرہ ڈالا اب اس کے بعد وہ مصر گئے وہاں پہ ان کی ایک اور شادی ہو گئی حضرت حاجرہ ان کی بیوی بنی ان کو بھی لے آئے اور جب بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کو یہ پہلا بچہ تھا حضرت سارا سے ابھی تک کوئی بچہ نہیں تھا یہ جو بچہ ہے اس کا نام اسماعیل ہے پھر اس کو اور اس کی ماندونوں کو لاکہ حجاز میں آباد کر دیا جو بیت اللہ ہے جو اب ہمارا قبلہ ہیں یہاں لاکہ کس نے آباد کیا عبرائیم علیہ السلام نے آباد کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سارا کو بھی اولاد دے دی وہ حضرت عساق ہے اور وہ مرکز حضرت عبرائیم علیہ السلام نے وہاں پہ بنایا وہ بھی مسجد عبرائیم علیہ السلام نے بنائی یہ بھی مسجد عبرائیم علیہ السلام یہ دو مراکز عبرائیم علیہ السلام نے قائم کیے کیوں سمجھ لیجئے آج سے ساڑھے چار ہزار سال پہلے یہ چیز ہوگی اس کے بعد کیا ہوا اسماعیل علیہ السلام اپنی نصر کے ساتھ تو ہمیشہ یہی پہ رہے کہاں حجاز میں ادھر کیا ہوا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یاکوب علیہ السلام یاکوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے ہیں جن میں سے ایک یوسف علیہ السلام ہے ایک بینیامین ہے یہ تو خوب معلوم ہے نا آپ کو یہ جو بارہ بیٹوں کا دور تھا اس میں یاکوب علیہ السلام اپنی ساری اولاد کے ساتھ مصر چلے گئے مصر میں اندازہ یہ تین سو سال رہے ہیں ان تین سو سالوں میں وہاں پہ آ گیا انقلاب قومی انقلاب آ گیا جس زمانے میں یہ گئے تھے جو بادشاہ تھے وہ باہر کے آئے ہوئے بادشاہ تھے چروائے بادشاہ اس کے بعد جو وہاں کے مقامی آبادی تھی ایک وقت میں انہوں نے شورش پاپا کی اور ان کو نکال باہر کیا کس کو چروائے بادشاہ تھے اور بنی اسرائیل کو غلام بنا لی ہیں اب ان کی نجات کیلئے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بیچا غلامی سے آزاد کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام دوسرا کام کیا ہوا آزاد کرانے کے بعد اللہ تعالی نے کتاب دی تورات تیسرا کام کیا ہوا کہ اللہ نے ایک زمین الارٹ کی کہ وہاں جا کے تم اپنی سلطنت قائم کر لو اپنی ریاست قائم کر لو انہوں نے انکار کر دیا لڑیں گے نہیں چالیس سال کے لئے منصوبہ مؤخر ہو گیا چالیس سالوں کے بعد یوشہ ابن نون ان کی قیادت میں انہوں نے جنگ کی موسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے حرون علیہ السلام فوت ہو گئے یوشہ ابن نون کی قیادت میں جنگ کی اللہ نے فتح دی لیکن متعدہ حکومت قائم کرنے کا سلیکہ نہیں تھا بارہ قبیلے تھے بارہ حکومتیں قائم کرنی نتیجہ یہ نکلے جیسے آج اٹھاون مسلمان ملک کمزور ہیں تو وہ بارہ ملک بھی کمزور ہو گئے تو یہ جو آس پاس یہی فلسطینی لوگ رہتے تھے انہوں نے ایک ایک کر کے ان کو اڑپ کرنا شروع کیا اور آخر میں جب بڑی یلگار کی تو یہ سارے بھاگے وان سے اس کا ذکر سورہ بکرہ میں آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکل پڑے جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے ہزار الموت موت کے ڈر سے نکلے فَقَالَهُمُ اللَّهُمُتُو تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ ثُمَّا مَاتَا پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا تو یہ یہ جو یہ ہے یہ خروج ان کا یہ تین ہزار سال پہلے کی بات ہے آج سے اندازن تین ہزار سال پہلے کی بات ہے کہ جب وہ یہ واقعہ پیش ہے اس کے کچھ عرصے کے بعد انہیں ہوش آئی انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہ ہمارا کوئی بلکہ جو نبی تھے سموئل ان سے کہا کہ دعا کیجئے اللہ ہمارا کوئی بادشاہ بنائے تاکہ ہم جنگ کریں اور فتح یاب ہوں ہم سے زیادہ وہ عقل مند تھے انہوں کے نوجوانوں نے نہیں کہا کہ ہم جا کے لڑیں گے وہ نے کہا پہلے کوئی سپہ سالہ رائے تو اس کی قیادت میں ہم لڑیں گے اب یہ موقع ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تعلوت بطور سپہ سالہ رتا کیا تعلوت کی قیادت میں جالوت جالوت کون ہوگا سن آف تا سوئل یہ جو عرض فلسطین ہے اس کے اوریجنل جو مالک تھے جو پہلے سے وہاں آباد تھے وہ تعلوت ہے یہ تو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں یہ ڈبل ماجر ہو گئے پہلے کہاں سے آئے تھے عراق سے اب کہاں سے آ رہے ہیں مصر سے تو اصلی مالک تو وہاں پہ جالوت لوگ تھے وہ جالوت کو بہرحال شکست دی حضرت دعوت علیہ السلام نے اسے قتل کیا اور یہ وہاں پہ ان کو تمکن آسل ہو گیا سولہ سال تعلوت کے چالیس سال اس کے بعد حضرت دعوت علیہ السلام کے اور چالیس سال حضرت سلمان علیہ السلام کے سو سال سمجھ لیں چھانوے سال بنتے ہیں سو سال عظیم ان کی سلطنت رہی اسی میں سلمان علیہ السلام نے وہاں پہ وہ والی مسجد بنا دی یعنی وہ پہلے تو مسجد تھی اب وہاں پہ امارت بھی بن گئی آلی شان امارت بنا دی یہ اسے کہتے ہیں یہ حیکل سلمانی ہم تو مسجد کہیں گے لیکن ان کے ہاں اسے کہتے ہیں حیکل حیکل سلمانی بن گیا